گجرات میں گوہتیا قانون کے بعد گاؤں کی تسکری بڑھ گئی ہے حالات یہ ہیں کہ گجرات میں پہلے ٹرک سے گائے کی تسکری ہوتی تھی لیکن اب یہ گورک دھندہ کار سے بھی ہو رہا ہے یہاں کے پچیس علاقوں میں گائے کی تسکری کے بعد ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے ایویج میں تسکروں کو مانس کے ساتھ ساتھ ہڈی اور چمڑے کا بھی پیسہ ملتا ہے وہ اس ماملے میں کانگریس کا آروپ ہے کہ گجرات سرکار سے ملے ہوئے کچھ لوگ ہی اس کام کو بڑھاوا دے رہے ہیں جانکاری کے مطابق گجرات میں گاؤں کی ہڈیوں اور چمڑے کا قریب بارہ ہزار کروڑ کا کاروبار ہوتا ہے یہاں سے چمڑے یوپی کے کانپور، امبالہ، چنے اور کولکتہ بھی جا جاتا ہے اکھے گجرات کے اندر 25-26 جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ گاؤں چوری کے کرنے والے آدمی روڑ پہ آتے ہیں سب بیشن ہی محاصف آ رہے ہیں پوری گاڑیوں میں اتھیار لے کے نکلتے ہیں پولیس کو بھی بہت پریشانی ہوتی چیز سے لیکن پولیس میں فریاد کوئی لے نہیں پا رہا ہے کیونکہ گائے کا پوراوا مانگ کے پولیس تمہارے گائے اس کا پوراوا دو کوئی مالداری سمات بھی جاتا ہے تو تمہارے گائے اس کا پوراوا کیا ہے لیکن ابھی کا جو گجرات بھارت میں جو موڈی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں بہت سے گھوڑک سب کے منوبل توٹ چکا ہے کرتے ہیں بہت سے کام گلت کرنے والے بھی ہیں لیکن پولیس سب کو جانتی ہے لیکن اس کے پر ایکسن لیانا چاہیے نا یہ پورے ایکروس دہ سٹیٹ یہ پرابلم شروع ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود سوکار کیا ہے کہ کچھ انٹی سوچے لوگ اس کاریہ میں جھوڑے لوگ ہیں مورو لیس انہی سے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں تو یہ پرشنہ ان کا ہے جو دھرم کے نام کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو پینک ریولیشن کو کانگریس کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں آج وہی لوگ اسی پہ راجنیتی کرتے ہیں اور جب خود ایک پردان منتری دیش کا بولتا ہے کہ وہ خود بیوش ہے کہ وہ یہ لوگ انٹی سوچل ہے تو کس کا انتظار کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے سمجھے سمجھے ستاکتے ہیں